سن 2001 میں جب امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف چڑھائی کی تو افغانی عوام نے انہیں اپنا مسیحہ سمجھ کر استقبال کیا تھا سترہ برس کی مسلسل جنگ کے باوجود ملک کے حالات میں صدار نہ آسکا فی الوقت طالبان ملک کے نصف علاقوں پر قبضہ جمع ہوئے ہیں افغانی عوام ملک کی بدحالی کا ذمہ دار امریکہ کو ہی قرار دے رہے ہیں اس جنگ میں اب تک امریکہ کے 2400 سے زائد اہلکار حلاق ہوئے ہیں جبکہ 900 بلین امریکی ڈالر کا خرچہ بھی آیا ہے پہلے کچھ برسوں کے لیے سب ٹھیک تھا تام بعد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے افغان عوام کے حالات اور ان کی خواہشوں کی کوئی قدر نہیں کی میں نے کئی بار کہا کہ افغانستان کی بدحالی کی وجہ امریکہ کے گاؤں اور شہری علاقوں پر بے تانشہ کی جانے والی بمباری ہے اس طرح کی بمباری میں کئی عام شہریوں کی جانیں چلی جاتی ہیں امریکہ کے گزشتہ تین صدور نے اس جنگ کی سربراہی کی ہے اور ہر صدر نے افغانستان میں آمن قائم منظم کرنے کا وعدہ کیا پر یہ امریکہ ہی ہے جس نے ملک میں مدر آف بومز گرا کر ہزاروں کی تعداد میں لاشو کے ڈھیر لگا کر بد امنی کو فروغ دیا جنگ کی اس رساکشی کے باعث امریکہ کے کردار پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں افغانی عوام اور سیاسی قیادت ان سب کے پیچھے ایک بڑی سازش کا اندیشہ کا اظہار کر رہی ہیں محمد اسماعیل جو افغانستان ہائی پیس کاؤنسل کے ممبر ہے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے حالات کو بتر بنانے میں مدد کر رہا ہیں تاکہ علاقے میں روس، ایران اور چین کے خطرے سے نمٹا جا سکے نیٹو نہیں کر پایا امریکہ بھی تالبان کو روک نہیں سکا اس کے دو جواب ہیں یا تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں یا وہ کر نہیں پائے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ سے پرے ہیں کہ وہ تالبان کا مقابلہ نہیں کر پائیں حمد اللہ جو کہ کابل کے بازار میں کبرو کیا کاروبار کرتے ہیں خود اس بات پر حیران ہے کہ آخر کس طرح امریکہ جیسی طاقت تالبان کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی عظیم ترین طاقت یہاں ہے اور اپنی طاقتوں کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں بگر پھر بھی تالبان کو ختم نہیں کر سکتے جن کی ان کے مقابلے میں قلیل تعداد ہے یہ ایک بڑا سوال ہے دوسری طرف امریکہ کی جانب سے تیار کی گئی افغانی افواج اصلاح اور ضروری سہولیات کی سنگین فقدان ہونی کی شکایت کر رہے ہیں اس سیاسی بہران کے درمیان دائش نے بھی افغانستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے اور ملک کی شیعہ آبادی پر کئی خونی خودکش حملے کیے ہیں پیورو رپورٹ ای ٹی وی بارل